السلام علیکم انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روح زمین کا سب سے مقدس مقام تھا جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر ہونے لگے اس وقت ان کے عریب قریب کوئی بھی نہیں تھا اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کسی کو پتا نہیں تھا یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا دو زندہ انسان جس میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی عذابِ الٰہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے کچھ دیر گزری تو ادھر سے کسی کا گزر ہوا اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس و متبرک ترین مقام پر کیسا گھناؤنا کام کیا جس کی فوری طور پر پکڑ ہو گئی تھی لوگوں کا ماری غصے اور دکھ کے انتہائی برا حال ہو گیا ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشانِ عبرت بنانے کے لیے اس زمانے کے اہلِ علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اسی علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزرا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں ان کا کیا ہوا گناہ تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا وقت گزرتا رہا سو ڈیڑھ سو سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتےوں سے مارنا چھوڑ دیا شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں لہٰذا ان کی بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں بلکہ اس کے بجائے ان کو علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزرا جائے جس سے ان سے نفرت کا اظہار بھی ہوتا رہے گا اور ان کی کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپت میں تبدیل ہو گیا اور پھر بلکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا شیطان نے ایک بار پھر بھرگل آیا اب لوگوں نے ان بتوں کو اس نیت سے چھونا شروع کیا کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں لیکن ساتھ ہی دعا اور اپنی حاجات کے لیے ہاتھ اٹھانا شروع کر دیئے شیطان نے ان کے ذہن میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلد قبول ہوں گی یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے کیسے ان آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی تھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلے گئی اور وہ اب ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگتے تھے لیکن ان کے انداز میں ان بتوں کے لئے عقیدت اور احترام آنے لگا تھا اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اسی سے دعا مانگنے لگا جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے علامتی طور پر چھونے عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجہ کی جانے لگی تھی ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی بدی اور بدی کے برتناک انجام کی علامت اب دونوں بت خدا بنا لئے گئے ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیا جانے لگے ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج دلو ہوا جس سے وہ پورا خطہ چہار دانگ عالم جگمگا اٹھا دنیا سے جھالت چھٹنے لگی ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا تھا جس نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا والی اور بے قسوں کا سہارہ تھا فاتح بن کر اس مقدس زمین میں آن پہنچا ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے سب کو اپنے سچے خالق و مالکی پہچان ہونے لگی ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین یہ قرآہ عرض ہدایت سے سہراب ہونے لگی زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم و شان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے سب لات و منات کے بت توڑے جانے لگے بتوں کی ٹکڑے اڑ رہے تھے اور ان کو پوجنے والے جو اپنے سچے رب کو پہچان چکے تھے دیکھ کر اپنی سابقہ گمراہی پر پچھتا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کو ریزہ ریزہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ آیت بھی دہراتے جا رہے تھے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں انسانی بتوں کی جانب متوجہ ہوئے جنہیں کئی سو سال پہلے ایک گناہ کی پکڑ میں پتھر کا بنا کر نمونہ عبرت بنا دیا گیا تھا مرد کا بت صفا کے مقام پر نصب تھا اور عورت کا بت مروہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھا کر خانے خدا کی حدود سے باہر پھینک دیا اب یہ عورت اور مرد کون تھے اس کے لیے ہمیں تاریخ کے عوراق کو پیچھے الٹنا پڑے گا اس کے لیے ہمیں اس زمانے میں جانا ہوگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام زمزم کے چشمے کے قریب زندگی کے دن بسر کر رہے تھے اس دور میں عرب کی زمین پر پینے والے پانی کا ملنا ایک انتہائی ناممکن سی بات تھی سہرہ اور خوشک پہاڑیوں کی زمین پر پانی کی ایک بونت کا ملنا محال تھا عرب کے قبائل میٹھے پانی کے چشموں اور کونوں کی تلاش میں سہراؤں اور وادیوں میں مارے مارے پھرتے تھے یہ موجزانہ چشمہ جو ننے اسماعیل علیہ السلام کے ایڈیاں رگڑنے سے موجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے پیدا کیا گیا تھا اس بے آب گیا علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے کم نہیں تھا اور ایک قبیلہ جو بنی جرہم کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے وہ بھی میٹھے پانی کی تلاش میں سہراؤں چھان رہا تھا انہوں نے جب دور سے پرندوں کو اڑتے دیکھا تو ان کو حیرانگی ہوئی کیونکہ سہراؤں میں پرندوں کا پایا جانا پانی کی علامت تھا چنانچہ وہ سارا قبیلہ اسے جانب چل پڑا اور انہوں نے جب ایک خاتون اور چھوٹی سے بچے کو اس تھنڈے میٹھے پانی کے چشمے کے قریب دیکھا تو وہ بہت حیران بھی ہوئے اور اس علاقے میں جہاں پانی کا نام و نشان تک نہیں تھا اللہ کی قدرت سے ایک چشمے کو روان دے کر بہت حیران ہوئے انہوں نے حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام سے اجازت دے دی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس چشمے کا پانی ضرور استعمال کرو لیکن جی اللہ کی امانت ہے اور اس پر کسی کا بھی کوئی مالکانہ حق نہیں ہوگا قبیلے والوں نے اس شرط کو قبول کر لیا اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے جب وقت گزرنے لگا جب حضرت اسمائل علیہ السلام تو بی بی حاجرہ علیہ السلام نے نوجوان اسمائل کی شادی اسی قبیل جرہم کی ایک لڑکی سے کر دی اور یوں رفتہ رفتہ حضرت اسمائل علیہ السلام کی اولاد خوب پھلی پھولی اور یوں مکہ جس کا اصل نام بکہ تھا ایک آبادی کی شکل اختیار کر گیا قبیلہ جرہم والے کافی عرصے تک تو سیدھے راستے پر رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ ان میں خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی اب انہوں نے کعبہ شریف کا انتظام سنبھال لیا اور حج کے لئے آنے والے لوگوں سے ملنے والا حدیہ کچھ سمیٹنے لگ گئے اور یوں رفتہ رفتہ ان کے اندر جرائم پیدا ہونے شروع ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینے کے لئے ان سے زمزم چھین لیا اور زمزم کا پانی خوشک ہو گیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زمزم کے نشان تک مٹ گئے اب کسی کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہاں زمزم نام کا کوئی چشمہ ہوا کرتا تھا اسی قبیلی کا ایک شخص جس کا نام مزاز بن عمرو تھا بہت ہی نیک اور پارسا شخص تھا اس نے قوم کو بہت سمجھایا ان کو بہت سے خطبے دئیے اللہ کے عذاب سے ڈر آیا لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا جب یہ قبیلہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آیا تو ایک رات مزاز نے سوچا کہ یہ لوگ جس طرح کعبہ شریف کی حدیوں کی صورت میں آمدن کھانے لگ گئے ہیں کسی دن یہ حج کرنے کے لئے آنے والے لوگوں کی طرف سے چڑھائے گئے قیمتی حدیعے جن میں سونے چاندی کی کچھ حشیہ شامل تھیں وہ بھی چورا لیں گے انہیں نے یہ رات کو اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور کعبہ کے اندر موجود سونے کے قیمتی حدیعے اٹھائے اور جس جگہ زمزم کا چشمہ ہوا کرتا تھا اسی جگہ کھدائی کر کے جی تمام قیمتی حدیعے وہاں چھپا دیئے اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کے بگڑنے پر اس قوم کو کسی دوسری قوم کے ہاتھوں عذاب دیتا ہے اس قوم کو بھی عذاب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا اور ایک اور قبیلے بنی خزاہ کو ان پر مسلط کر دیا بنی خزاہ والوں نے بنی جرہم کو مار مار کر مکہ سے نکال دیا ان کے قبیلے کے کثیر تعداد میں افراد کو قتل بھی کر ڈالا اور یوں لوٹے پٹے بنی جرہم یمن میں جا کر آباد ہو گئے اسی زمانے میں اس قبیلے کے ہاں ایک لڑکے اور لڑکی نے جنم لیا لڑکے کا نام عیسیٰ بن جیلا تھا اور لڑکی کا نام نائلہ بن نت زید تھا دونوں جب جوان ہوئے تو ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے آپس میں ناجائز تعلقات قائم کر لیے ایک بار یہ دونوں حج کے لیے کافلے کے ہمراہ مکہ مکرم چلے گئے خانہ کعبہ میں ان کو تنہائی میں اثر آئی تو انہوں نے ایک کبھی فیل کرنے کا ارادہ کر لیا چنانچہ جیسے ہی گناہ کے متقب ہوئے تو انہیں عذابِ الہی نے آن کھیرا یوں وہ پتھر کے بت بنا دئیے گئے ان کے آگے کے حالات اپنے تحریر میں کی ابتداء میں پڑھے ہیں جب ان کے بت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی حدود سے باہر پھینکوا دئیے تو اس وقت مسلمانوں کے ذہن میں صفحہ اور مروہ کے دوران صحیح کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو گیا تھا وہ سوچنے لگے کیونکہ صفحہ اور مروہ پر دونوں کے بت پہلے نصب تھے جن کا تواف جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا لہٰذا اب ان کا صفحہ اور مروہ کا تواف کہیں ان بتوں کی جاد میں تواف نہ ثابت ہو جس کی وجہ سے ان پر بھی اللہ کا عذاب نازل ہو تو اس پر سورہ بکرہ کی آیت نمبر 158 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں سو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر جو صحیح کرے ان دونوں کے درمیان اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان اور سب کچھ جاننے والا تھنکس فر واجنگ پلیس سبسکرائب مائی چینل لائکن شیئر دس ویڈیو تھنکیو